ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کبھی اپنی حیاتِ سیدہ میں یہ کہا ہو کہ مالِ غنیمت سے ہمیں کوئی پنیس چاہیے ہاں سیدہ نے کہا رسول اللہ سے کہ جو کہ بچے چھوٹے ہیں اور گھر کا کام بھی ہے اور کنیزیں روز آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ مالِ غنیمت میں تقصیل کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ کنیزیں آئیں ہیں کے پاس تو ایک کنیز ہمیں دے دیجئے یہ علی کے ساتھ میں رابی اس کی ام المومی نے کہ میرے گھر میں رسول سے جب سیدہ آئیں اور پہلے آ کر جا چکے تھے گھر میں نہیں تھے دوبارہ پھر آئیں یہ کہنے کے لئے کہ ایک دن میں سے کنیز دے دیجئے جو کنیزیں آپ کے پاس آئیں ہیں بچے چھوٹے ہیں بھر کے کام کے لئے دیکھیں اب منصور بدل جہاں بھیڑ بکری نہیں ہے کنیز حقوق نسمہ اب دیے جائیں گے کنیزوں کو اس دھر سے اور حقوق سیدہ دیں گی اور نبوت اس پہ عمل کرے گی اور اس میں حیرت نہ ہو اس لئے کہ سیدہ کو نبی نے جزوے رسالت کہا ہے یعنی تم عورتوں کے لئے رسول ہو میں مردوں کے لئے ہوں میں مردوں کے لئے نہ ہوں تم عورتوں کے لئے نہ ہوں اس لئے جزوے رسالت کہا ہے عورتوں کے لئے مثالی نمونہ ہے سیدہ تو کہا سیدہ تمہیں کنیز چاہیے یا تمہیں وہ نسخہ دے دوں جو کنیز سے اول ہو کنیز سے بلند کہا بابا کنیز نہیں چاہیے آپ ہمیں وہ نسخہ دے دیں کہا ہم تمہیں یہ تذبیع بتاتی دیکھیں یہ تذبیع آ چکی جب ستارہ اترا تو تذبیع بن چکی لیکن جب تذبیع سیدہ نے بنائی تو امت کو نہیں دی تذبیع سیدہ نے پڑھئے اس شکرانے میں کہ شوہر میرا علی ہوگا اب تذبیع امت کو اب ملے کہ سیدہ چوتیز بار کہو اللہ اکبر تیتیز بار کہو الحمدللہ تیتیز بار کہو سبحان اللہ یہ ہم تمہیں کنیز سے زیادہ افضل عمل دیتے ہیں یعنی تذبیع وہ سارا کام کرے گی جو ایک کنیز کام کرتی ہے یہ تذبیع تم پڑھا کرو بچوں کی پرورش ہر کا کام اور کنیز نہیں دی رسول اللہ نے تذبیع دی جب تذبیع دی تب یہ امت کو تذبیع نہیں لی وہ یا تذبیع اس موقع پر دی ہے کہ جہاں بہت سے کام جمع ہو جائیں ان کا کرنا مشکل ہو اور کاموں کو ڈسٹیپیوٹ کیا جائے وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تذبیع سیدہ تو اب صرف عورتوں کو نہیں ملی تذبیع دیاں بیٹی کو پڑھنا پوری امت کو ہے پوری امت پڑھتی تذبیع سیدہ کے بغیر نماز کامل نہیں سپڑھتی اچھے جو یہ نہیں کہتے میں تذبیع سیدہ پڑھتوں کو پڑھتوں میں لیلہ بڑھتے یہی تذبیع ہیں چاہے اُلٹ دیں چاہے اُلٹ دیں حالانکہ خود سوچنے چاہیے کہ بڑا کلمہ اللہ اکبر ہے اس کے بعد الحمدللہ پھر سبحان اللہ لیکن جب یہی تذبیع پڑھتی جائے گی تو اللہ اکبر تیسرے نمبر پہ آ جائے گا یہ اُلٹ پھیر عادت ہے مسلمانوں کی پہلے کو چوتھا چوتھے کو پہلا کر دیں عادت ہے تو تذبیع میں بھی اُلٹ پھیر ہو گئے اللہ اکبر سب سے آخر میں چلا گیا سبحان اللہ سب سے پہلے آ جائے گا بی بی تذبیع لے کے آ گئے اس سے اچھا توفہ کیا تھا ساتھ ہجری میں باد خیبر خود رسول اللہ نے بلایا اور بلا کر کہا آجاؤ سیدہ اب جو کنیزیں آئی ہیں اس میں سے میں تمہیں ایک کنیز دیتا ہوں اس وقت جب مانگا تھا زیرہ نے تو تذبیع دے دی اب خود بلا کر کہا کہ کنیز لے لو اس وقت کیوں نہیں کنیز دی اس وقت تذبیع دے دی مطلب یہ تھا کہ جو کنیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ ہم رتبہ تذبیع ہے جب تک وہ نہ آئے انتظار ہوگا کہ یہ کنیز آئی ہے اس کا نام میمونہ ہے وہ دن وہ کنیز گھر میں آئی اور جس لیے مانگا تھا پھر وہ اس کام میں منمت ہو گیا یہ نہیں کہ کنیز دے کر رسول اللہ کہ بھئی کنیز مل گئی سیدہ کو نہیں دوسرے دن پھر آئے اور پھر بیٹھ کر کنیز کو بٹھایا اور ملک اسلام کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا کاموں کی تخصیم سیدہ میں کرتا ہوں ایک دن یہ جھالو دے گی گھر میں ایک دن تم ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی اور جب یہ کام کرے گی تو بچوں کو تم بہلا ہوگی اور جب تم جھالو دھوگی اور کپڑے دھوگی تو بچوں کو یہ بہلا آئے گی کاموں کو تخصیم کر دیا دور تو کیجئے کیا امریکہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا برطانیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کنیز اور ملپا کو حقوق اسلام میں برابر دیئے ہیں اب کیا حقوق کے نصمہ کی بات ہے کیا حقوق کے نصمہ کی بات ہے اسلام حقوق کے نصمہ نہیں دے کیا ایسا نظام تمہارے ہاں ہے تمہارے ہاں ایسا نظام ہے کہ برابر برابر تقسیم کر رہا ہے وہ جو بادشاہ دنیاوں دی ہیں کیا دل بڑا ہوا ہوگا اس کنیز کا اب آپ بتائیے کہ جہاں پہلے روز اتنا بڑا تفاہ کنیز کو ملا ہو تو اگر وہ آزاد بھی کروی گئی ہے تو آپ گھر کو چھوڑ کے کہا جائے آزاد زندگی میں وہ نہیں ملے گا جو اس گھر میں مل گوا اس گھر میں مل گیا لیکن اس کی حیرتی انتہا بڑھتی جاتی ہے جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھتی ہے کیسا گھر آنا وہ تو یہ سمجھ کر کام کر رہی ہے کہ یہی لوگ اسلام کے سرطاج ہے لیکن جب یہ ایسے ہیں جو بادشاہ ہیں جن کے گھر میں میں کنیز بن کے آن ہوں یہاں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کیا ہوگا اس کی حیرت بڑھتی ہے اور تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید دوسرے وقت کہیں سے کھانا آئے لیکن جب نہیں آتا تو وہ حیرت میں بیٹھ کے سوچتی ہے کہ بغیر کھانا کھائے بڑے تو بڑے بچے بھی سو گئے اور روٹی نہیں مانگے اب اس کی حیرت بڑھتی ہے کہ کم از کم بچوں کا تو کام ہے کہ بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو پانی مانگیں اور کھانا مانگیں میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین اور زینب اور امی کلسوم ابھی تو ظاہرے میں مسائب نہیں پڑھوں ابھی تو تقریب شروع ہوئی ہے لیکن میں کبھی کبھی مسائب کے لیے بھی فضائر میں جملہ دے لیتا ہوں تاکہ آگے کہیں وہ چیز آپ کے کسی مجلس میں مسائب میں کام آجائے ذہن میں پڑھا رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور پانی اور کھانا نہیں ہے اور بچے خاموس ہو جاتے ہیں اور مطالبہ نہیں کرتے کہ ماں پانی چاہیے اور کھانا چاہیے یہ اپنا بچپن چاروں بھائی بہنوں نے اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ کربلا کے بچے یاد کریں کہ ہمارے اجداد بھی پیاسے اور بھکے سو ہیں جب بچپن میں ساتھے کیے تو ایسے ہی نہیں کربلا کے بچوں نے پیاس پرزاشت کر لیے یہ واقعات لوری میں سنے ہیں سکینہ اور محمد باطل کہ کیا عالم تھا مدینے میں لیکن کچھ دن یہ بعض بار میں ابھی پکریروں میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ چیزیں سنا کیجئے تو ذہن میں رکھئے کچھ دن کچھ دن ہمیشہ نہیں ساری زندگی میں کب تک اس وقت تک جب تک امت غریب ہے جب تک امت کے بچوں کو کھانا پانی سیر ہو کر نہیں ملے گا تو بادشاہوں کے بیٹے بھی اسی طرح سوئیں گے لیکن جب امت امیر ہو جائے گی اب کچھ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ اب حسن اور رسائل کھانا کھاکے سوتے ہیں اس لیے کہ اب تو امت کے بچے کھاک کھاکے کئی وقت موٹے ہو رہے ہیں کہ اب کیا پاکوں کا جواز رہا اب پاکوں کا جواز نہیں رہا اور اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا جملہ لیجئے اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا کہ کہیں سے علی جو لائیں جو لائیں تو سیدہ پیسیں ادر کھانے کا دست ہو گیا اور پوری امت کے بچوں نے کھا لیا تو اب یہ نہیں ہو جائے کہ حسن اور حسین بھوکے رہ جائے اب جبریل خود سب لے پہلے نہیں آ رہے تھے پہلے نہیں آ رہے تھے اب جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم جنت کے کھانے لوگ پر پہنچ جائیں اور آئیں ہوں اگر مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو فخر مریم کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں کپڑے تنے ضروری عید کے نہیں تھے عید کے کپڑے تنے ضروری نہیں تھے کہ بھجوائے جائیں اسی کس کھانا اور پینا ہے اس کو جنت سے آنا چاہیے تھا اور آیا تو سیر ہو کے پہ لیکن جب تک امت کے بچے بھوکیں امت کی بیٹے ہیں بھوکیں اصاب بھوکے سو جاتے ہیں اصابی سکتا تو کھانا انہیں بھی جواہی جاتا ہے اور پھر اتنی مربت ہے کہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں سورہ دہر کا بار جب تک یہ آیت رکھی ہے قرآن میں یہ آیت قرآن سے نکال کتاب دیکھ گئے نوازل اللہ کون اس آیت کو جھٹلا سکتا ہے کہ ایک دن ایک دن یتیم آیا مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر اسیر آیا سب فاقہ کش ہیں بھوکیں ہیں در پہ مانگنے آئے تو قرآن بتائے گا نا کہ کون سا در کس در پہ یہ آیا مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر اسیر آیا اور پھر اللہ نے کہا کہ تم نے روٹی دے دی سیئے کو مشکورا تم نے جو کچھ کیا تم نے یہ کہہ کے کیا کہ ہم نہ دکھاوا کر رہے ہیں نہ اس کی ہمیں جزا چاہیے ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں آئے سورہ دہر سب سنا رہا ہے نا بارے بارے کی ضرورت نہیں ہے نا اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے مانے کہہ دیجئے بس آیت کا ترجمہ کر دیجئے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب کھانا دے رہے تھے اور تم کھلا رہے تھے یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو کہ تم روٹی دیتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی جزا نہیں چاہتے صرف ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہمارے لیے کام کیا بات چیت ہو رہے ہیں اللہ کی اور ان بندوں کی جو اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں سورہ دہری سیلیہ اترا ہوسرا راہ میں سورہ انسان یعنی آئیڈیل انسان پیش کیا گیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کا آئیڈیل انسان ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے بھوکوں کو روٹی کھلائی اس لیے اس کا نام ہے سورہ انسان سورہ انسان یعنی انسان بننا ہے یہ سورہ پڑھو اور اس سورے میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے نقشے کا دم پچھلو اب آب 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 فتوحات دکھاتے رہی ہے دکھاتے رہی ہے فتوحات یہ ہے اپنے نفس کو فتح کرنا ایران اور اسپین کو فتح کرنا یہ کارمامہ نہیں ہے اسپین اور مصر اور ایران فتح کرنے والوں نے اپنے نفس کو کہاں پتا کیا تھا نفس کی پتا یہ ہے کہ نفس پہ کنٹرولو گھر میں جاگ لیا تو میں حبیبی نے کہا آپ نے یہ کام کیا کیسے تو وہ کنیز بھی اگر اچھا وہ کنیز جو آئی تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا تمید میں جو تقریر کا موضوع ہے وہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی ہے اور اس کی حیرتیں بڑھتی جاری ہے اچھا ماضی میں وہ کیا تھی تو اس کو بولا چکی تھی وہ اسے بولا چکی میں آپ کو بتا چکا کہ دو ملکوں کی لڑائی ہوتی تھی تو جو شکست کھاتا تھا اس کے گھر کی عورتوں بچوں کو جیتنے والے لے جا کے بازار میں بھی وہ بیچاری بھی اپنے ملک میں حملہ آوروں کی وجہ سے ٹھیک تو بیچاری شہزادی بادشاہزادی لیکن یہ دن اللہ نے دکھائے کہ چوکے کسی شہزادی کی خدمت میں پہنچانا تھا کنیزی تو بہانہ بن گئی کنیزی تو بہانہ بن گئی دونوں بھائی بہن آگئے 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 یہ کنیز ہے بھائی باہر غلام ہے ایک ہی سال میں دونوں آئے بھائی علی کا غلام بھائی کی بہن سیدہ کی کنی تو چونکہ وہ زمانے میں شاہی خاندانوں میں علوم پڑھائے جاتے تھے شہزادوں اور شہزادی دونوں پڑھے لکھے تھے اس لیے کہ شاہی خاندان سے تعلق تھا تو علوم میں اس زمانے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں اس میں خانس طور سے کیمیا گری پڑھائی جاتی اس دور کی کینسٹری تو جس میں داخل تر سونا چاندھی بنانا تو جو کمال حاصل کر لیتا تھا اسے آ جاتا تھا تو یہ بھی کیمیا گر تھی یہ بھی کیمیا گر تھی اس نے دیکھا گھر میں یہ عالم ہے تو مجھے ایک علم آتا ہے یہاں فاقے ہوتے ہیں اور مجھے علم آتا ہے میں اسے کیوں نہ استعمال کروں بازار گئی اسے معلوم تھا کیمیسٹری کے حساب سے کہ چاندھی کن چیزوں سے بنتی ہے نہ گاتا ہم باشورہ جو کچھ بھی اس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں چاندھی بن جاتی ہے ہر ایک نہیں لنا سکتا ہر ایک سونا نہیں لنا سکتا لیکن ترقیب ہے ترقیب ہے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہم بھی لوگ موجود ہیں اپنے بڑا پیسہ سر کرتے ہیں شاید بن جائے سونا شاید بن جائے سونا تو وہ گئی اس نے بنایا اسے آتا تو اس نے چاندھی بنا دیا چاندھی بنا کے لے کے آئی مولا کی فدمت میں اور کہا اس سے لے جا کے بازار میں بیج دیجی کہاں سے لائی مولا علی نے کہاں سے لائی یہ چاندھی کہاں مجھے بنانا آتی آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ محمونہ اگر تو شورے میں تھوڑا سا اس بات کو اور تپا لیتی تو اس سے دہتر چاندھی بنتی تھوڑا سا شورے میں تپا لیتی تو کہاں کیا آپ کو بھی چاندھی بنانا آتی ہے کہاں بنانا نہیں آتی جب آپ نے پیاروں کے پاس دیکھتے اب جو جھٹکے دیکھا تو ایک دریہ چاندھی کا بہرہ تھا کہاں قدموں میں چاندھی اور سونے کے دریہ بہتے ہیں حیرت سے اس نے دیکھا قبل یہ حیرت ہے ہم لوگوں کہ اس حالت یہ یہ جو تُو نے چاندھی بنائی ہے اسی دریہ میں ڈال یہ کہیں پہنچ جائے گی تو جب اس نے چاندھی کا دریہ دیکھا تو اس میں چاندھی ڈال تو پلٹ کر علی نے سیدہ سے کہا بھئی تمہاری کنیس تو چاندھی بنا لیتی ہے آج سے ہم اسے چاندھی کہیں گے یا ربی میں چاندھی کو فضا کہتے ہیں میمونہ فضا ہو گئی میمونہ نام کا علی نے فضا کہا علی نے فضا کہا تو اللہ نے سورہ دہر میں تین بار پتارا حزتن 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 علی کا رکھا نام علی کا رکھا نام اللہ نے قرآن میں برقرار رکھا جو لفظ علی کے موں سے نکل جاتا ہے وہ قرآن کی آئے سے بن جاتا ہے قرآن میں لفظ فضا رکھا ہوا ہے سورہ دہر میں تین بار فضا کا نام